بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہمارا چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد سمری تھی سمری کو آپ نے جس دیکھ لینا ہے اس میں وہی ڈیفنیشنز ہیں جو چیپٹرز میں ہو چکی ہیں جسٹ ڈیفنیشنز ہیں اس میں چیپٹرز والی تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ملٹیپل چائس کوسٹنز کی طرف ایکسرسائز جو ہے ہماری جو بوک والی ایکسرسائز ہے اس میں ہے ملٹیپل چائس کوسٹنز سب سے پہلے ہم ان کو ٹرائی کرتے ہیں چوز دی کریکٹ آنسرز فرام دا فالوئنگ چائسز اچھا سٹوڈنٹس اب ملٹیپل چائس کوسٹنز کے بارے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ان پہ آپ نے ٹک نہیں لگانی آپ نے جو ان کے آپشنز ہیں ان کے آنسرز پر نشان نہیں لگانے کیونکہ جب آپ نشان لگا لیتے ہیں پھر جب آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو آپ نے جو ٹک لگائی ہوتی ہے آپ کا جو دھیان ہے وہ سٹریٹ اسی پر جاتا ہے آپ دوسرے آپشنز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ باقی جو آپشنز ہیں ان میں کیا بات کی گئی ہے اور پیپر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوسٹن جو ہے وہ تھوڑا چینج کر کے دے دیتا ہے آپشن کوسٹنز میں دیتا ہے اور کوسٹن جو ہے اس کا وہ آپشن بنا دیتا ہے یا پھر آپشن کی جو ہے وہ ترتیب چینج کر دیتا ہے بی والا اے پر کر دیتا ہے اے والا ڈی پر کر دیتا ہے تو اس طرح پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ پہلے آپ اس کو پڑھیں جو آپ کے آنسرز ہیں وہ علیہ دا اسی پیج کی اینڈ پیج یا اگلے پیج پر جہاں پر آپ کو جگہ خالی ملے وہاں پر جو آنسرز ہیں وہ لکھ لیا کریں آنسرز لکھ کر پھر یہاں سے پڑھیں کوسٹنز کو پڑھیں تسلی کے ساتھ پھر اس کے آپشن جو ہیں وہ تسلی کے ساتھ پڑھیں پھر اس میں سے ڈھونڈیں گیس کریں کہ کونسا آپشن آپ کے خیال میں درست ہو سکتا ہے اس آپشن کو ذہن میں چوز کریں پھر آپ آنسرز میں جائیں اور آنسرز چیک کریں کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا غلط ہے یا جو آپ کی جو چوائس ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کی تیاری بھی اچھی طرح ہو جائے گی اگر آپ کا کوسٹن ٹھیک ہوگا تو پھر وہ آپ کو یاد رہے گا اور اگر آپ کا آنسر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا غلطی تھی وہ کیوں غلط ہے پھر اس کا درست آپشن آپ ٹک کریں گے تو اس پر آپ سوچیں گے پھر آپ کو یہ جو کوسٹنز ہیں یہ یاد بھی رہیں گے اور پیپر میں اگر یہ چینج ہو کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں بنے گا تو بس یہی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور ان کوسٹنز کو اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کوسٹن آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے اچھی طرح اچھا جی پہلا کوسٹن اس نے کہا ہے which of the following is an example of simple harmonic motion کہ ان میں سے یہ جو نیچے options دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سی example جو ہے وہ simple harmonic motion کی ہے تو آپ سوچیں جی motion of simple pendulum آپ نے یہ والی examples پڑھی ہے simple pendulum جو ہے وہ simple harmonic motion execute کرتا ہے اس کے بعد دوسرے option بھی دیکھیں یہی نہیں کہ اسی پر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو اسی کو ٹک کر دیں نہیں باقی options کو بھی سوچیں motion of ceiling fan ceiling fan جو ہے وہ simple harmonic motion نہیں کرتا کیونکہ وہ straight ایک ہی direction کے اندر گھومتا رہتا ہے fan جو ہے پنکھا چھت والا simple harmonic motion کیا ہوتی ہے وہ two and fro motion ہوتی ہے اپنوین position کے along یعنی وہ اگر ادھر گھومتا ہے تو پھر اسے واپس بھی گھومنا چاہیے تو یہ ceiling fan نہیں کرتا اس کے بعد spinning of earth on its axis زمین جو ہے وہ بھی اس طرح گول گھوم رہی ہے اگر آپ ارتھ کی rotation کو دیکھیں تو وہ اس طرح گول گھومتی رہتی ہے means وہ two and fro motion نہیں کرتی کہ وہ repeat نہیں کرتی واپس کے جتنا چکر ادھر لگایا اتنا واپس لگایا تو اس طرح وہ اسیلیٹ نہیں کرتی یعنی اس کے اندر ویبریشنز نہیں ہیں اسیلیٹ نہیں ہیں two and fro motion نہیں کرتی اس لئے earth والی جو اگزیمپل ہے یہ بھی simple harmonic motion کی نہیں ہے اسی طرح a bouncing ball on a floor ایک floor کے اوپر ball جو ہے وہ bounce کرتا ہوا وہ بھی اس طرح goal bounce کرتا ہے وہ واپس نہیں آتا mean position کے along vibrate نہیں کرتا تو اس لئے یہ تینوں option جو ہے وہ غلط ہیں اور یہ a والا option ہمارا correct ہے simple pendulum کی motion اس کے بعد ہے if the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of three اگر pendulum کے bob کا mass pendulum کا جو bob ہوتا ہے جو نیچے وہ ball سا لٹک رہا ہوتا ہے اس کا اگر mass ہم three factors raise کر دیں تین factors جو ہیں وہ بڑھا دیں increase کر دیں the period of pendulum's motion will be تو اس کے time period پر period کا مطلب ہے time period time period پر کیا فرق پڑے گا اب یہ simple pendulum کی بات ہو رہی ہے تو simple pendulum کے time period کا فارمولہ آپ دیکھیں تو اگر آپ recall کریں تو chapter میں آپ نے پڑھا ہے t is equal to 2 pi l over g square root اس طرح ہمارے پاس فارمولہ تھا l over g square root اب یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ simple pendulum کے case میں ہے جو mass spring system والا ہے وہ اور فارمولہ تھا mass spring system والے article میں time period کا جو فارمولہ تھا وہ m over k تھا یہاں پہ m تھا اور یہاں پہ نیچے k تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ paper میں اس طرح بھی دے سکتا ہے the mass of یہاں پہ وہ کر سکتا ہے spring system یا mass spring system تو پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فارمولہ اور ہوگا یہ اور ہے اس میں change آئے گی اس میں change نہیں آئے گی اچھا وہ کہتا ہے اگر mass کو میں نے تین گناہ بڑھا دیا تو time period پر کیا فارمولہ اثر پڑے گا تو آپ دیکھیں جی time period یہ ہے اس کے فارمولے میں 2 pi ہے l r ہے اور g r ہے mass کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھا بھی تھا کہ اگر یہ ایک simple pendulum ہے ہمارے پاس تو اس کا mass جو ہے وہ جتنا مرضی آپ increase کر دیں اس کا time period وہ ہی رہے گا time period جو ہے وہ length پہ depend کر رہا ہے یہ جو l ہے اس پہ depend کر رہا ہے اس length کو اگر آپ کم زیادہ کریں گے تو time period میں changing آئے گی لیکن mass جو ہے وہ 10 گناہ کر دیں 100 گناہ کر دیں 300 گناہ کر دیں 3000 گناہ بھی بڑھا دیں تو time period پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ فارمولہ کے اندر time period ہے ہی نہیں جب time period ہے ہی نہیں تو پھر آپ جتنا مرضی بڑھائیں کم کریں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ remains the same یہ والا اس کا answer ہے کہ time period جو ہے وہ بالکل same رہے گا لیکن جو mass spring system والا ہے اس کے اندر m over k ہے یہاں پہ m over k ہے تو mass جو ہے اس پہ depend کر رہا ہے time period تو اس case میں اگر آ جائے آپ کا mass کے زیادہ کر دیں تو پھر اس کا time period جو ہے وہ change ہو جائے گا اچھا جی next time ہمارے پاس third question which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves کون سی ایسی ڈیوائس ہے جو longitudinal اور transverse دونوں قسم کی waves جو ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے use کی جا سکتی ہیں تو آپ نے دیکھا تھا helical spring sling کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے آپ نے دونوں قسم کی waves جو ہیں وہ generate کروائی تھی رسی سے بھی نہیں کروائی تھی ریپر ٹینک سے بھی نہیں تیوننگ فورک سے بھی نہیں بلکہ جو helical spring تھا اس سے آپ نے دونوں قسم کی forces generate کروائی تھی ایک type جو تھی longitudinal کے لیے آپ نے اس کو اس direction میں move کروایا تھا آگے پیچھے back and forth تو compressional ایک بنی تھی wave مطلب ایک آپ کے پاس crest بنا تھا پھر truff بنا تھا molecules قریب قریب تھے پھر آگے دور تھے پھر قریب اس طرح crest truff بنے تھے اور wave جو تھی longitudinal بنی تھی پھر آپ نے اسی spring کو اوپر نیچے up and down move کروایا اس سمت میں اس طرح تو جب اس طرح ہم نے اس کو move کروایا تو اس کے اندر ایسے کر کے waves جو ہیں ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی جن کو ہم نے نام دیا transverse waves کا تو یہ والی example جو ہے یہ ہمارے پاس اس سے ہم دونوں قسم کی waves جو ہیں وہ produce کروا سکتے ہیں اس کے بعد question number 4 ہے waves transfer تو یہ آپ نے پڑھا ہے wave transfer energy یہ frequency بھی نہیں transfer کر دی velocity بھی نہیں کرتی اور wavelength بھی نہیں کرتی بلکہ energy جو ہے وہ transfer کرتی ہے wave اس کے بعد question number 5 ہے which of the following is a method of energy transfer energy transfer کا کون سا method ہے تو conduction جو ہے یہ بھی اگلے chapters کے اندر آپ پڑھیں گے بلکہ آپ 9 میں پڑھ کے آ چکے ہیں conduction جو ہے اس سے energy transfer ہوتی ہے heat جو ہے نا transfer ہوتی ہے conduction سے تو heat جو ہے وہ energy ہی ہے تو اس لئے conduction سے بھی energy transfer ہوتی ہے radiation کسی چیز کا radiate ہونا یعنی آپ نے ریڈییٹرز سنے ہوئے ہیں دیکھے ہوئے بھی ہوں گے گاڑیوں کے اندر جو ریڈییٹرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہیں وہ heat energy transfer کرتے ہیں تو یہ یہ بھی energy transfer کا ایک method ہے radiation اور wave motion یہ تو آپ کو پہلی پتا ہے کہ یہ energy transfer کرتی ہے تو all of these جس کا یہ option true ہے یہ سارے method جو ہیں وہ energy transfer کے method ہیں conduction بھی radiation بھی اور wave motion بھی اس کے بعد next question ہے ہمارے پاس which of the following is a method of سوری یہ تو ہو گیا ہے six question in a vacuum all electromagnetic waves have the same vacuum کے اندر ساری electromagnetic waves جو ہوتی ہیں ان کی کیا چیز same ہوتی ہے تو تو ساری waves جو ہیں ان کی speed same رہے گی vacuum کے اندر speed same speed ان کی تب change ہوگی جب وہ ایک medium سے دوسرے medium میں enter ہوں گے اگر وہ vacuum کے اندر ہی رہیں گی تو سب کی speed جو ہے وہ same ہوگی frequency same نہیں ہو سکتی amplitude نہیں ہو سکتا ساری waves کا same اور wavelength بھی ساری waves کی same نہیں ہو سکتی بلکہ speed جو ہے وہ ساری waves کی vacuum کے اندر سیم رہے گی اس کے بعد یہ ایک numerical type question ہے a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 hertz اب یہاں پہ اس نے frequency جو ہے وہ بتائی ہے 30 hertz تو اس طرح یہ data آپ لکھ لیا کریں پھر آپ کو question solve کرنے میں آسانی ہوتی ہے produces 25 complete waves اب یہ اس نے number of waves بتایا ہے تو اس کو آپ small n لکھ لیں number of waves is equal to 25 waves 25 waves جو ہے وہ produce کرتا ہے in a distance of 50 centimeter یہاں پہ distance d بھی اس نے بتا دیا ہے 50 centimeter 50 centimeter جو ہے اس distance میں وہ اتنی waves complete کرتا ہے the velocity of the wave is آپ نے وی فائنڈ کرنی ہے ویلاسٹی velocity جو ہے آپ find کریں گے تو آپ نے اس chapter میں جو ہے waves کی velocity find کرنے کے لئے آپ نے formula پڑھا ہے v is equal to d by t distance over time یہ formula ہم کیوں use کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس distance ہے اور time ہم find کر کے اس میں put کر دیں گے تو ہماری velocity آ جائے گی velocity کا ایک اور بھی formula آپ نے پڑھا ہے v is equal to f lambda تو اب وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے پاس frequency تو ہے 30 hertz لیکن lambda آپ کے پاس نہیں ہے wavelength نہیں ہے اگر wavelength دی ہوتی تو پھر ہم یہ والا formula جو ہے اس کو بھی use کر سکتے تھے لیکن ابھی ہمیں اس کو use نہیں کریں گے ہم یہ والا formula use کریں گے v is equal to d by t اب d تو ہمارے پاس یہ ہے distance ہمارے پاس یہ ہے لیکن time جو ہے وہ t ہمارے پاس نہیں ہے تو t کو ہم کیسے find کریں گے t find کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک اور formula ہوتا ہے f is equal to frequency جو ہے وہ میں پتا ہے کیا ہوتی ہے vibrations per unit time waves per unit time اس کو ہم frequency بولتے ہیں تو frequency آپ نے definition اس طرح پڑی تھی کہ ایک second کے اندر کتنی vibrations ہوتی ہیں یا کتنی oscillations ہوتی ہیں تو ایک vibrations جو ہے وہ ایک wave ہی ہوتی ہے نا تو number of vibrations یہ جو waves ہیں ان کو آپ number of vibrations بھی بول سکتے ہیں تو unit time کے اندر جتنی number of vibrations ہیں اس کو ہم frequency بولتے ہیں تو یہ formula جو ہے وہ آپ کے chapter کے اندر جو ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن frequency کا ہی یہ formula ہے تو اس formula کو use کر کے آپ time نکال سکتے ہیں اب ہمیں time کی value چاہیے نا frequency بھی ہمارے پاس ہے given ہے 30 hertz اور n جو ہے number of waves بھی یہاں پہ موجود ہے 25 تو t ہم نے find کرنا ہے t کو آپ دوسری سایٹ پہ لے جائیں t ادھر آ کر f سے multiply ہو جائے گا اور f جو ہے وہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہوگا تو وہ دوسری سایٹ پہ جا کر n سے divide ہو جائے گا n by f ہو جائے گا تو اس formula کو use کر کے آپ پہلے time find کریں گے پھر اس time کو اس والے formula میں آپ put کر کے velocity کی value find کر سکتے ہیں تو یہاں سے time کی value کیا آئے گی n ہے ہمارے پاس 25 اور frequency جو ہے frequency ہمارے پاس 30 hertz ہے تو ان کو جب ہم divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer کچھ آئے گا 0.83 something اس طرح آئے گا اور frequency کا unit چونکہ 25 تو numbers ہیں ان کے size کا ساتھ کوئی unit نہیں اور جو 30 ہے یہ hertz ہے اور یہ per second ہوتا ہے hertz per second جب اوپر آئے گا تو یہ second ہو جائے گا اور time کا unit بھی ہمیں پتا ہے second ہی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس time کی value آگی 0.83 seconds اب اسی time کو ہم اس والے formula میں use کریں گے v is equal to d by t اب d ہمیں پتا ہے distance کتنا بتایا گیا ہے 50 centimeter 50 centimeter تو time کی value ہم نے find کر لی 0.83 second تو جب اس کو 50 پہ divide کریں گے تو answer کچھ ہمارا آئے گا 60 point something آئے گا کچھ 2,3 یا جو بھی یہاں پہ point میں کچھ آئے گا تو point کو آپ نے ignore کرنا ہے just round off کرنے سے یہی value جو اس کے قریب قریب ہوگی اور یہ ہمارے پاس centimeter ہے centimeter اور یہ نیچے second ہے تو per second تو یہ والا answer جو ہے اس کا correct ہوگا یہ 60 والا 60 centimeter per second تو اس answer کو آپ نے tick کر لینی ہے اور یہ طریقہ کا آپ کو آنا چاہیے کس طرح میں نے find کی ہے وہ یہاں پہ values change بھی کر سکتا ہے یہ ادھر 30 کی بجائے 25 کر دیتا ہے اور 25 کی بجائے 30 کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح formula use کر کے velocity جو ہے وہ find کرنی ہے اس کے بعد ہے which of the following characteristics of a wave is independent of others ویو کی کون سے خصوصیت جو ہے وہ دوسروں سے independent ہوتی ہے تو یہاں سے ہمارا جو answer ہے وہ speed ہے speed جو ہے کسی ویو کی وہ independent of others ہوتی ہے یہ باقی چیزوں پر dependent نہیں کرتی speed جو ہے waves کی same رہتی ہے ایک میڈیم کے اندر جب وہ دوسرے میں enter ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی speed change ہو جاتی ہے لیکن پھر اس میڈیم کے respect سے بھی same رہتی ہے یعنی ایک میڈیم کے اندر جو wave کی speed ہے وہ change نہیں ہوتی تو frequency, wavelength, amplitudes وغیرہ جو ہے یہ dependent quantities ہیں یہ change ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے relation between v, f and lambda velocity, frequency and wavelength ان کا relation آپ نے پڑھا ہے v is equal to f lambda یہ آپ نے proof بھی کیا ہے بڑا important relation ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے آج کا lecture یہیں پہ end کرتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ review questions کو ڈسکس کریں گے mcqs سے related اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں یا whatsapp پر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture میں take care اللہ حافظ